موسیقی سوگتے آپ کا پروگرام مستریس ورلڈ میں میں ہوں آپ کی ہوس خیر بے حد پر اثرار حیرت انگیز انوکھی اور ناقابل یقین سٹوریز کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور ایک نئی دلچفت سٹوری کی شروعات کرتے ہیں یہ سن کر آپ کو تھوڑا عجیب ضرور لگے گا کہ ایک آدمی کا کٹا سر پچھلے 116 سالوں سے بوتل میں محفوظ رکھا ہوا ہے آخر وجہ کیا ہو سکتی ہے یہ محض ایک خصہ نہیں ہے بلکہ سچ ہے ہاں آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جس انسان کا سر بوتل میں سیف رکھا گیا ہے وہ کوئی مہان لیڈر یا راجہ نہیں بلکہ ایک خطرناک لٹیرہ اور خاتل تھا بند بوتل میں یہ انسانی سر کوئی مہان شخص یا مہا پھروش کا نہیں ہے یہ سر ہے لیاگو الویس کا جس کا جن 1810 یعنی 1810 میں ہوا تھا یہ اصل میں سپین کا شہری تھا نوکری کی تلاش میں یہ پرتکال آیا لیکن کام نہیں ملا اور بے روزگاری سے تنگ آ کر اس نے چنا کرائم کا راستہ بتایا جاتا ہے کہ پورے پرتکال میں اسے موت کے دوسرے نام سے جانا جاتا تھا اس نے بھی پوری عمر میں اتنے کرائم اور مرڈرز کیے ہیں کہ اس پرتکال کی تاریخ میں اسے سب سے بڑے اور قدرناک مجرم کے طور پر جانا جاتا ہے لوٹ پارٹ سے شروعات کرنے والے ٹیاغو الویس کو جرم کا ایزا نشوہ چڑھا کہ وہ سیریل گھرر بن گیا لیزبن ندی کے پاس اس کا ٹھکانہ ہوتا تھا اور وہیں پر اس نے سب سے زیادہ قتل کیے شروعات میں وہ اکیلا ہی جرم کو انجام دیتا تھا لیکن بعد میں اس نے خود کا گینگ بنایا اور پرتکال میں جم کر آتنک پھیلایا بتایا جاتا ہے کہ ٹیاغو اتنا صفاق یعنی بے رہم تھا کہ وہ لوگوں کو بڑی بے رہمی سے قتل کر کے ان کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا تھا پرتکال پولیس نے سالوں کی کری محنت کے بعد ایک ڈاکٹر کا قتل کر کے بھاگ رہے ٹیاغو کو گرفتار کر لیا اور پھر اس پر مقدمہ چلایا گیا کہتے ہیں جب پولیس نے ٹیاغو کو گرفتار کرنے کے بعد اس سے پوستاج شروع کی تو پہلے اس نے کچھ نہیں بتایا لیکن بعد میں پولیس نے اسے ٹورچر کیا تب اس نے خود سو سے زیادہ لوگوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی بات خبول کر لی کوٹ نے اسے بے رہمی سے کیے گئے جرائم کے لیے فانسی پر لٹکانے کی سزا سنائی ایسے میں سائنٹسٹ بیچ میں آئے اور انہوں نے کوٹ سے اپیل کی کہ ٹیاغو کو فانسی دینے کے بعد اس کا سر انہیں دے دیا جائے دراصل سائنٹسٹ یہ پتہ لگانا چاہتے تھے کہ ٹیاغو میں اتنی بے رہمی آئی کہاں سے اسی لیے انہوں نے کوٹ سے اپیل کر کے اس کا سر مانگ لیا کوٹ نے بھی حکم دیا کہ ٹیاغو کو فانسی دینے کے بعد اس کا سر سائنسدانوں کو سوپ دیا جائے سائنٹسٹ ٹیاغو کے دماغ کی جانچ کرنا چاہتے تھے کہ آخر وہ لوگوں کے ساتھ اتنی بے رہمی سے کیوں پیش آتا تھا سائنٹسٹ ٹیاغو کے دماغ کا گہرائی سے ٹیسٹ کر کے اس کی شخصیت کے بارے میں پتہ لگانا چاہتے تھے اسی لیے تب سے اب تک ٹیاغو الویس کا سر پورتگال یونیورسٹی میں پچھلے ایک سو ستہتر سالوں سے بوتل میں بیزرگ کر کے رکھا گیا ہے آج کل انسان ٹیکنیکل طور پر اتنا آگے بڑھ چکا ہے لیکن جانچ کے لیے اسے اب بھی پرانے چیزوں پر ہی منصر رہنا پڑتا ہے عجیب بات تو یہ ہے کہ سائنٹسٹ اس خطرنا خونی کی سر کی جانچ کر کے ایسا کیا پا لیں گے جو جرم کو روک پائیں اینیوے پھر آخر سائنٹسٹ کسے کہیں مستریوس ورل کے آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی یوٹیوب پر بیوین چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیں کہ یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا تو ملتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں نئی سٹوریز کے ساتھ بائی بائی سی یو موسیقی